موسیقی 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 اگلی ریپورٹ کے لیے ہم چلتے ہیں مہنڈر میں جہاں پہ آج مہنڈر میں بلاغ ڈرمیٹ آفیسر اپنے دفتر میں نہیں تھے اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا اور لوگوں نے یہ چیز کہی کہ وہ اپنے دفتر میں نہیں ہوتے اور خاص کرنے رہا کہ جو سکیم ہے اس سے عام عوام کو فائدہ نہیں مل رہا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مہنڈر سے تاریخ خان کی یہ ریپورٹ میں لیورجون ان کا واس پریزیڈنٹ محمد شہراجف عرض کر رہا ہوں یہاں جو یہ لوگ ہیں ان کو آج تک جو گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک نیرے گاہ سکیم چلائی تھی تو وہ نیرہ گاہ بن گئی ہے یہاں ان لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے جو لوگ لائزن والے ہیں جو پیسہ دیتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں ہم لوگ چکر کارتے ہیں یہاں گورنمنٹ نے گریب کے لیے ایک باتھروم بارہنزار کی سکیم نکالی وہ بھی کہاں جاتا ہے ہمیں کوئی معلوم نہیں وہ ٹٹیو کا پیسہ بھی وہ کہاں کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے اور سرکار کو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں گورنر صاحب سے ڈی سی صاحب سے ایس ڈی ایم صاحب سے جو ایڈمیسٹیشن ہے ان سے کہتا ہوں کہ صبح سے ہم یہاں بیٹھیں تو بیڈیو صاحب دفتر میں ہے ہی نہیں جب بیڈیو صاحب سے بات کرو تو فون پہت تو بیڈیو صاحب پہلے فون اٹھاتے نہیں اگر اٹھاتے تو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم دفتر میں بیٹھیں ایس ڈی ایم صاحب نے ہمیں بھیجا کہ وہ ایس ڈی ایم یہاں بیڈیو اوفیس میں بیٹھیں وہ بیڈیو اوفیس کے اندر کوئی نہیں ہم صبح سے انتظار کر رہے ہیں یہ گریب عوام جن کے لیے نرگاہ سکیم گورنمنٹ نے چلائی میں تو یہ کہوں گا گورنر صاحب سے یہ اپیل کروں گا یہ آپ دیریکٹ وہاں سے ویڈیو کے کھاتے میں اور ملازموں کے کھاتے میں بیٹھ دیں اور بڑے لوگوں کے کھاتے میں بیٹھ دیں تاکہ ان لوگوں کی بھوک مٹ جائے ہمارے لیے یہ سکیم کیوں مرائی ہے کیوں دیس کو کنگال کیا جا رہا ہے یہ افیسروں کے لیے لیٹروں کے لیے وہیں پسمندر نیوز نے بلاغ ڈرمیٹ آفیسر مہنڈر کا بھی پخش جاننا چاہا لیکن ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اگلی خبر جہاں پہ آج جس نئی ناریاں جو اریا ہے وہاں پہ جو لنک روڈ ہے وہ بند ہو گئی تھی اور جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی مدد آت آپ کے تحت لوگ سڑک سے پتر ہٹاتے رہے لیکن ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طریقے سے جو سڑکیں ہیں خاص کر دودھ دراز کے اریا میں اب سڑک ہر شخص کی ضرورت بن چکی ہے اور اس میں جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایکٹیو رہے پی ڈیوڈی ڈپارٹمنٹ اور پی ایم جی ایس وائی جہاں سو بھی سڑکوں کی اس طریقے سے جو پریشانی ہیں اگر عوام کو آتی ہیں تو انہیں بروقت درست کیا جائے لیکن یہ جو ہم آپ کو لنک روڈ دکھا رہے ہیں اس سے نئی اریا کی جہاں پہ لوگوں نے خود اس سڑک کو صاف کیا اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ سڑک کو دیکھے اور جو پسیاں ہیں وہ کافی جگوں پہ لینڈ سلائیڈ ہوا ہے جس میں وہاں کی عوام کی طرف سے بھیجا گیا یہ ویڈیو ہے اور جس میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس معاملات کو جلد جلد حل کیا جائے تاکہ عوام کو رہت مل سکے پی ایچی کی جو سکیمیں ہیں جو ڈیفنگ پڑی تھیں خاص کا پونچ میں ڈپٹی کمیشنر پونچ راہول یادو کافی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ سکیمیں جو ہیں وہ بہتر انداز سے عوام کو فائدہ مل سکے اس حوالے سے انہوں نے ایک سکیم کا انیوگریشن کیا ہے جلاس ایریا میں جہاں پہ اب عوام کو اس ڈیفنگ سکیم سے بھی اب لوگوں کو پانی مل پائے گا کیونکہ اب اس سکیم کو جو ہے نئی سرے سے اسے درست کر لیا گیا ہے یہاں پہ ہمارا یہ جلاس میں کھبی ناڑی مہوڑے میں ایک ہی ایک پمپ روم یہ بنا ہے اور اس میں جو ہے یہاں پر یہ بنا ہوا تھا پر یہ کافی ٹائم سے ڈس فنکشنل تھا اس کو جو ہے فنکشنل کیا گیا ہے اس میں ایک اوپر پمپ بنائے گیا ہے جو ہے اراؤنڈ ساتھ ہیار گیلن کیپسٹی کا اور اس میں جو ہے یہ جو پمپ ہاؤس ہے اس کا اراؤنڈ 3000 گیلن پر آور کا ڈس چارج ہے اور اس میں رائزنگ میل لگائے گئی ہے اراؤنڈ 800 میٹر اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی دسٹیوبیشن کا کام بھی جو ہے وہ بھی کیا جائے گا یہ جو ہے ڈسٹرک سیکٹر کے تہت یہ سکیم اس کو ابھی فنکشنل کیا گیا ہے اور جیسا کہ اراؤنڈی بل گورنر صاحب کی ہدایت کی اس کے تہت ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں پانچ سکیم پانچ سکیم ابھی فنکشنل کی ہے اور we are hopeful کہ ہم لوگوں کو بیٹر وارٹر سپلائی سرویس پروائیڈ کر رہے تو بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو سکھا گٹھا اریا پونچ کا جہاں پہ جو مین ہائیوے ہیں آج صبح جب پانی اس اریا میں بڑھ گیا اور اس کی وجہ سے سڑکوں کے سڑک کے دونوں طرف جام لگ گیا اور سکول بسز بھی جو تھیں وہ کافی دیر تک روکی رہی اور جب تک کہ یہ پانی ٹھیک اپنے ڈان اس طرح پہ نہیں پہنچا تب تک ایک لمبا جام وہاں پہ لگا رہا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن آپ پاس منظر نیوز کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر ایک نیوز کی نوٹیفکیشن پہنچ پائے اور آپ اسے جلدی سے دیکھ پائیں وہیں آج جس طریقے سے بارشوں کا موسم ہے اور ظاہر سی بات ہے بہت سی آپ لوگوں کی پرابلمز رہتی ہیں اگر کسی بھی جگہ پہ آپ کی کوئی بھی ایسی پرابلم ہے آپ ایڈمیسٹریشن تک سرکار تک پہنچانا چاہتے ہیں جو آپ اپنے موائل فون اٹھائیے اور اس پرابلم کو جو ہے آپ اس کا ویڈیو بنائیے اور پاس منظر نیوز کے جو واتس اپ نمبر سکرین پہ فلاش ہو رہا ہے اس پہ آپ ہمیں بیج دیجئے موسیقی